السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ حکومت عمران خان کو گریفتار کر کے بیٹھی تو ہے لیکن اس کی تپش برداشت نہیں کر پائے گی اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اب اس حکومت کے پاؤں جلنے لگ گئے ہیں امریکہ میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے اور یہ حکومت یہاں پر پھرتیاں دکھانے لگتی ہے لیکن آج اس حکومت نے عمران خان کے حوالے سے جو امریکہ میں قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے سامنے نہ صرف سرنڈر کر دیا ہے بلکہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اڈیالا جیل میں امریکی بیٹھے ہیں اور عمران خان سے مراکات کر رہے ہیں اڈیالا جیل کے دروازے کھل چکے ہیں تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلو یہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے یہ جو نیوز چینلز ہیں یہ اس وقت پروپیگنڈا مشین بنے ہوئے ہیں صرف اور صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اسی کی آر میں یہ جو وارداتی ہیں مسلسل باریک وارداتے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ان کی بڑی بڑی وارداتے ایکسپوز کر چکا ہوں اور اگر آپ کا اسی طرح سے ساتھ رہا تو ہم مل کر ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے کرنا سپل ہے یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو موصول ہو جائے دوستو جو خبر میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ خبر سن کے حکومت تو لرز گئی ہے آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آخر واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے امریکہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ بھی فرد واحد عمران خان کے لیے اس سے آپ کو عمران خان کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور عمران خان کے فیوچر کا بھی آپ کو ادراک ہو جائے گا خبر دوستو یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفد کی اڈیالا جیل آمد ہوئی امریکی سفارت خانے کے وفد کو تین اسیر ملزمان تک کانسلر رسائی دی گئی سن کے حیران ہوئے ہوں گے نا اب میں آپ کو اس کی آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں اور پھر اس کے کانسیکوینسز بتاتا ہوں اور اس کے ایفیکٹ بتاتا ہوں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ آپ کی یہ نام نہاد حکومت آپ کی یہ نام نہاد حکومت کا یہ جو ٹولہ ہے اس نے سرینڈر کر دیا ہے اور جو امریکہ میں قرارداد ایک منظور ہوئی تھی کوئی ساٹھ باسٹھ لاؤ میکر سے انہوں نے ایک جناب لیٹر لکھا تھا قرارداد کے بعد جو بائیڈن کو یہ اسی کے آفٹر شاکس ہیں اور اسی میں یہ ڈیویلومنٹ ہوئی ہے سنیے گا جی آپ آج نیوز کے مطابق اڈیالا جیل میں امریکی سفارت کھانے کے تین اپنی وفد پہنچا جہاں انہیں تین اسیر ملزمان تک کاوصلہ رسائی دی گئی اب یہاں پہ تھوڑی سی واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں گا اور تین اسیر ملزمان تک کاوصلہ رسائی دی گئی وفد نے فورن اپٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی اور ملاقات ایڈیشنل سپریٹنڈٹ دفتر میں کروائی گئی جو ایک گھنٹے تک جاری رہی وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید اور ایل ایٹ سے پلیدو تک کاوصلہ رسائی دی گئی امریکی وفد میں عرفان جان، مائک، مرفی اور راہیل جاوید شامل تھے امریکی وفد ملاقات کے بعد اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گیا اب ذرا غور کیجئے گا دوستو اب ذرا کہانی کو سمجھئے گا اب یہ کس طرح سے اپنی عزت بچا رہے ہیں کس طرح سے اپنی جو ان کی عزت کا جنازہ نکل رہا تھا اس پر کس طرح سے پردہ ڈال رہے ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گا امریکہ میں باسٹھ لاؤ میکرز صدر جو بائیڈن کو خط لکھتے ہیں خط میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین و کانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انسانی حقوق مکمل طور پر صدب کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ پاکستان میں بند ہے سسراوی کا شکار ہے ٹویٹر پر پابندی ہے پاکستان میں کوئی لاؤ اینڈ جسٹس نہیں ہے اور اٹھائیس فروری دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے امران خان کی پارٹی کو ہرایا گیا امران خان سے بلک کا نشان چھینہ گیا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس خط میں لکھی گئی اور پھر کہا گیا کہ امران خان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ سلب کر کے اسے جیل میں بند کر دیا گیا ہے اس تک اس کی فیملی کی رسائی نہیں ہے یہ انسانی حقوق کی سریحن خلاف ورزی ہے امران خان کو جیل سے رہا کروایا جائے لیکن اس سے پہلے امریکہ کا ایک وفد جو ہے امریکی سفارت خانے کا ایک وفد اڈیالا جیل جائے اور امران خان کی خیریت دریافت کرے یہاں پر حکومت تھوڑی سے گھڑی مار رہی ہے کہ اڈیالا جیل میں تین اسیر جو کہہ دی ہیں ان کے نام بھی بتا رہی ہے حکومت جو وہاں سے جیل سے بیانیاں آ رہا ہے کہ جی وہ تین امریکی شہریوں سے ملنے گئے ہیں یہ لوگ لیکن یہ امریکی شہریوں سے ملنے اس لیٹر سے پہلے کیوں نہیں گئے لیٹر کے بعد ہی کیوں گئے حضور وہ امران خان سے ملنے گئے ہیں جی ہاں امران خان سے ملنے گئے ہیں اڈیالا جیل میں اور امران خان سے مل کے آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا یہ تو بیانیاں جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تو جو امریکہ کو بتائیں گے پھر وہاں کے جو اخبارات میں آئے گا وہ اصل کہانی ہوگی جو آپ کو نظر آئے گی تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے اس کو کہہ لیجیے جس کو حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ جو کہہ رہے تھے نا اور یہ مسترد کر رہے تھے جی اب پاکستان دفتر خارجہ جی ہم نے وہ اندروں پاکستان کے اندرونی معابلات میں مداخلت ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں آج گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں یہ سینیٹر مشاہد حسین سید انہی کے ہیں نا انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ خود عمران خان کو رہا کر دو ورنہ آپ لوگوں کو ایک فون آنا ہے امریکہ سے اور آپ کی لگ دوڑیں جانی ہیں اور آپ نے اڑیالہ کے دروازے کھول دینے ہیں لیکن آپ اپنا ایک بھرم دکھا رہے تھے اور آج وہی ہوا ایکزیکٹ وہی ہوا جو ان کے اپنے مشاہد حسین سید نے کہا تھا اب یہ جو باتیں دوستو چار دنوں سے چل رہی تھی نا کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے کچھ ہو گیا ہے یہ ڈیل نہیں ہوئی یہ پریشر ہے اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ مزید بڑھے گا یہ پریشر مزید بڑھے گا کیونکہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہے اوورسیز پاکستانی امریکن پاکستانیز جو ہیں وہ وہاں پر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اسپیشلی عمران خان کو لے کر یوکے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور شہباز گل اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں ایمین کل کی بات ہے وہ فرانس میں ایک ریلی کو لیڈ کر رہے تھے تو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ نام نحاد جو گورمنٹ ہے یہ کس طرح سے بنی ہے اور کس طرح سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے اب ایک اور بات غور سے سنیے گا پاکستان پر مسلط اس طولے نے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ امران خان کو بڑی سہولیات دی جا رہی ہے امران خان کو بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح جیل میں رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کا خود اڑیالا جیل آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس حکومت پر اس حکومت کی بات پر کسی بیان پر کسی پریس ریلیس پر دنیا کو کوئی اعتبار نہیں ہے امریکہ کوئی کوئی اعتبار نہیں ہے وہ خود آ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا ایک محاورہ ہے کہ trust but verify وہ خود verify کرنے اڑیالا جیل پہنچ گئے ہیں آپ چلے ہیں دنیا کے ساتھ کاروبار کرنے دنیا کے ساتھ تجارت کرنے foreign policy بنانے یہ ہے آپ کی foreign policy آپ پہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے اور وہ خود دیکھنے آگئے ہیں چند lawmakers کی ایک letter پہ امریکہ دوڑا اڑیالا جیل پہنچ گیا ہے عمران خان کے لئے اور یہ صرف اور صرف آپ چاہے جتنی مرضی ڈنڈیاں ماری ہے جتنی مرضی آپ اس کو پردہ دیجئے یہ امریکی وفد میری information کے مطابق مبینا طور پر عمران خان سے ہی ملنے گیا ہے اور آپ سوچئے کہ عمران خان نے انہیں کیا بتایا ہوگا اب ایسا تو وہ نہیں سکتا کہ عمران خان سے ملاقات امریکی وفد کی ہو رہی ہو اور فرشتے کندوں پر بیٹ جائیں وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے یہاں پر نہیں ہوگا تو بہرحال یہ بڑی development ہوئی ہے اور اس کے آپ آنے والے چند دنوں میں اثرات بھی دیکھیں گے ابھی کچھ سے اس وقت چل بھی رہے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور مزید جو بھی اس میں development ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو subscribe نہیں کیا تو subscribe لازمی کر لیجئے bell icon پر click کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ